انگلینڈ میں ہیکسر نام کے شہر میں جان پالک اور فلورنس پالک ایک دن بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ انہوں نے ابھی ابھی اپنی دوسری بیٹی جیکلین کو جنم دیا تھا جان اور فلورنس اکثر اپنے دودھ کے کاروبار میں مصروف رہتے تھے تو جیکلین اور اس کی بڑی بہن جوانا کو زہادہ تر ان کی نانی نپالا تھا جیسے جیسے جیکلین دوری بڑی ہوئی تو دونوں بہنیں ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئی اتنا کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہن نہیں پاتی تھی ایک دن کھیلتے کھیلتے جیکلین کو گر کے گہری چوٹ لگ گئی جس کی وجہ سے اس کی ناک کے اوپر ہمیشہ کے لیے نشان پڑ گیا یہ دیکھ کر جوانا بھی بہت پریشان ہو گئی عمر میں صرف پانچ سال کا فرق ہونے کے باوجود وہ جیکلین کو ایک بہن کم اور بیٹی زیادہ سمجھتی تھی ساتھ میں انیس سو ستاون ایک دن جب جوانا گیارہ سال اور جیکلین چھ سال کی تھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے چرٹ چارے تھے اچانک تیز رفتار سے ایک گاڑی ان کی طرف آنے لگ گئی دونوں کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ وہ اپنا آپ کو بچا سکے اور گاڑی سیدھا آ کر ان سے ٹکرا گئی حادثے کے کچھ ہی پل بعد جان اور فلورنس کی دونوں بیٹیاں اس دنیا سے چلی گئی جان اور فلورنس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی دونوں بیٹیاں کو بیٹھے اور یہ خبر بہت جلد پورے شہر میں پھیل گئی دونوں ماں باپ کی دل ٹوٹ چکے تھے مگر فلورنس اپنے آپ کو مصروف رکھتی تھی دوسرے کاموں میں تاکہ اس سب کے بارے میں اتنا نا سوچے لیکن جان اتنا ہی سوچتا رہتا تھا جوانا اور جیکلین کے بارے میں اس کو وہ اکثر دونوں خواب میں نظر آتی تھی اور ان کے کمرے میں ان کی روح محسوس کرتا تھا جان کو نو سال کی عمر سے یقین تھا کہ مرنے کے بعد لوگوں کی روح نئے جسم میں جا کر جنم لیتی ہے اور اکثر دعا مانگتا تھا کہ ایک دن اس کو اس چیز کا ثبوت مل جائے اس کا ماننا تھا کہ جوانا اور جیکلین کا مر جانا اس کی اسی یقین کی سزا دی 1958 حادثے کے تقریباً ایک سال بعد جان اور فلورنس نے واپس ایک فیملی شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور فلورنس پرینگنٹ ہو گئی جان کو پورا یقین تھا کہ ان کی جڑوا بچے ہوں گے اور ان کی دونوں بیٹیاں جوانا اور جیکلین واپس جنم لیں گی فلورنس یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی جس کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کے بیچ بہت جھگڑے بھی ہوا کرتے تھے ڈاکٹر کا ماننا بھی یہی تھا کہ فلورنس کے پیٹ میں ایک ہی بچہ ہے اور نہ ہی جان یا فلورنس کے خاندار میں آج تک کسی کے بھی جڑوا بچے پیدا ہوئے تھے چار اکٹوبر 1958 ٹھیک نو مہینے بعد اس سب کے باوجود فلورنس نے دو جڑوا بینوں کو جنم کیا جانر فلورنس نے اپنی دو جڑوا بیٹیوں کے نام جلین اور جینفر رکھے تھے کچھ دن بعد انہوں نے غور کیا کہ جینفر کے دو برت مارک تھے پہلا بلکل ادھر ہی جہاں جیکلین کا برت مارک ہوا کرتا تھا اور دوسرا اس کی ناک کے اوپر بلکل ویسا ہی جیسے جیکلین کو بچپن میں گرنے کے بعد نشان پڑھاتا یہ دیکھ کر فلورنس نے زیادہ سوچا نہیں اور کہا کہ اتفاق ہو سکتا ہے مگر جان کا یقین اور بڑھ گیا کہ ان کی بیٹیاں جوانا اور جیکلین نے واقعی دوبارہ جنم لیا ہے جلین اور جینفر کے روپ میں جب جلین اور جینفر تین سال کی ہو گئی تو ایک دن جان اور فلورنس نے ان کو دو ڈالز لا کر دی جو جوانا اور جیکلین کی ہوا کرتی تھی ڈالز کو دیکھتے ساتھ جلین نے وہ ڈال لے لی جو جوانا کی ہوا کرتی تھی اور جینفر نے وہ جو جیکلین کی اور دونوں کہنے لگے کہ یہ ڈالز ہمیں کرسمس کیلئے توفہ ملائے اس وقت کرسمس قریب بھی نہیں تھی اور یہی دونوں ڈالز جوانا اور جیکلین کو کہیں سال پہلے کرسمس والے دن دی گئی تھی صرف اتنا ہی نہیں فلورنس اکثر جلین اور جینفر کو ایکسیڈنٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئی سن چکی تھی اور وہ ایکسیڈنٹ کے بارے میں ایسے بات کرتی تھی جیسے وہ دونوں خود اس وقت ادھر موجود ہوں ایک دن فلورنس نے دیکھا کہ جلین نے جینفر کا سر پکڑا ہوا تھا اور اس کو بول رہی تھی تمہاری آنکھوں سے خون نکل رہے ادھر ہی تمہیں گاڑی لگی تھی نا یہ سن کر جون کو یاد آیا کہ جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو جیکلین کو سب سے زیادہ چوٹ آنکھوں کے بلکل اوپر لگی تھی جب جلین اور جینفر نو مہینے کی تھی تو بولکس نے ہیکسیڈ شیئر چھوڑ دیا تھا اور جب وہ دونوں چار سال کی ہو گئی تو وہ پہلی بار واپس ہیکسیڈ آئے ادھر جون اور فلورنس ان دونوں کو اپنے پرانے گھر کے قریب ایک پارک لے کر جا رہے تھے اور جلین اور جینفر کو پہلے سے اپنے گھر سے پارک تک کا راستہ آتا تھا جلین اور جینفر نے اپنی زندگی میں کبھی یہ پارک پہلے نہیں دیکھا تھا مگر یہ وہی پارک تھا جہاں چوانا اور جیکلین اکثر کھیلا کرتی تھی چوانا اور جیکلین کی طرح یہ دونوں بھی بچمن سے ہی اپنی نانی کے بہت قریب تھی اور ان کی عادتیں بھی بلکل اپنی بڑی بہنوں جیسے تھی جلین اور جینفر کو گاڑیوں سے بھی بہت ٹر لگتا تھا اور اکثر سڑک پار کرتے ہوئے ٹر تھی تھی ایک دن دونوں بہنیں جون کے ساتھ چلتے ہوئے جاری تھی اور انہوں نے دیکھا ایک گاڑی کافی تیزی سے سڑک پہ ان کی طرف آ رہی ہے اچانک سے دونوں نے جون کو زور سے پکڑ لیا اور جنانے لگی گاڑی گاڑی ہمیں مارنے آ رہی ہے انیس سو چورسٹھ جیسے جیسے جیلین اور جینفر پڑے ہوتے چلے گئے وہ اپنی جوانا اور جیکلین کے بارے میں ساری باتیں اور یادیں بھولنا شروع ہو گئی یہ دیکھ کر جون نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ ان سے اس سب کے بارے میں نہیں پوچھے گا اور جب تک وہ تیرہ سال کی نہیں ہو گئی ان کو اپنے یقین کے بارے میں بھی نہیں بتایا کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ دونوں اصلی میں اس کی بیٹیاں جوانا اور جیکلین ہی ہیں کچھ عرصے کے بعد جیلین اور جینفر نے بھی جون کے یقین کو مان لیا اور وہ اپنی ساری باتیں اور یادیں بھول کر عام سی زندگی جینے لگ گئی کیا وہ واقعی جوانا اور جیکلین کی روہ نے دوبارہ جنم لیا تھا جیلین اور جینفر کی صورت میں یا یہ سب بس ایک بہت بڑا اتفاق تھا آپ کو کیا لگتا ہے اپنا اپنین ضرور کومنٹس میں بتائیں